السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الہم الدین محترم سامعین اکرام بچوں کے نام رکھنے کے تعلق سے ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے آج کے درس میں بیان کرنا ہے نام کی بڑی اہمیت ہے دنیا میں انسان اپنے نام سے ہی پہچانا جاتا ہے لوگ اسے پکارتے ہیں اس سے گفتگو کرتے ہیں اس کا نام لے کر اسی طرح آخرت میں بھی جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ آخرت میں بھی انسان کو اس کے اور اس کے والد کے نام سے پکارا جائے گا اور جس کا نام نہ ہو اسے ہم کیا کہیں گے ہم اسے گمنام کہیں گے تو نام کی بڑی اہمیت ہے اس لیے نام رکھتے وقت ہمیں پوری توجہ کے ساتھ اور معلومات حاصل کرنے کے بعد کسی کا نام رکھنا چاہیے اپنے بچے کا نام رکھنا چاہیے بہت سارے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ جیسے اور دنیا کی چیزوں میں دنیا اور دینی چیزوں میں علماء کرام سے رابطہ نہیں کرتے ہیں اسی طرح وہ یہ غلطی بھی کرتے ہیں کہ جب اپنے بچوں کا نام رکھنا انہیں ہوتا ہے تو وہ دوسرے لوگوں سے رابطہ تو کرتے ہیں دوسرے لوگوں سے پوچھتے لیکن علماء کرام سے رابطہ نہیں کرتے ہیں علماء کرام سے نہیں پوچھتے ہیں اور اسی وجہ سے آپ کو معاشرے میں عجیب و غریب نام نظر آئیں گے جن ناموں کا بعد میں مزاق اڑایا جاتا ہے کچھ لوگوں نے اپنے بچی کا نام رکھا ہے آپ نے بھی شاید سنا ہوگا منتشا منتشا کے معنی کیا ہوتے منتشا کے معنی جسے آپ چاہیں قرآن میں ہے وَتُعِذُّ مَنْتَشَا وَتُضِلُّ مَنْتَشَا اللہ تعالیٰ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا زلیل کر دیتا ہے تو ان لوگوں نے سوچا کہ قرآن میں یہ لفظ ہے تو منتشا جسے تو چاہے اس کا معنی شاید انہیں معلوم نہیں تھا وہ اپنے بچی کا نام رکھ دیتے ہیں کسی نے اپنی بچی کا نام اگرچہ ٹھیک ہے اس کا ایک معنی ہے لیکن مناسب نہیں لگا ماحول کو بھی دیکھنا چاہیے ایک صاحب نے اپنی بچی کا نام رتاج اب رتاج کا معنی ٹھیک ہے ٹھیک ہو سکتا ہے کہ اس کے رتاج کے معنی سجاوٹ کی چیزیں اور بھی معنی ہے لیکن بچوں نے اس کا نام بگاڑ کر ریچارج کر دیا تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا اس ماحول میں نام اس کا تلفز لوگ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے انسان کو کہ اس کا نام ایسا رکھا جائے اس کا نام ایسا رکھا جائے کہ وہ نام بچپن میں بھی ٹھیک لگے اس کی جوانی میں بھی اچھا لگے اور بڑھاپے میں بھی اچھا لگے کوئی ایسا نام نہ رکھ دیا جائے کہ بچپن میں تو اچھا لگے نازک سا نام لیکن جب انسان بڑا ہو جائے تو نازک سا نام اس کے لئے بھدہ لگنے لگے برا لگنے لگے یا بڑھاپے میں نام برا لگنے لگے اس کے لئے سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی غلطی سے بچے نام رکھنے میں اس کے لئے سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ فَسْعَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اگر انسان کو پتا نہ ہو تو علماء اکرام سے پوچھے اور صحابہ اکرام کا طریقہ یہی تھا کہ جب صحابہ اکرام میں سے کسی کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی جیسا کہ بہت ساری حدیثوں میں یہ قصہ آیا ہے کہ جب کسی صحابی کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی تو وہ اپنے بچے کو لے کر نبی کے پاس آتا اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام رکھتے اور دوسری چیزیں جیسے تحنیک وغیرہ اس کو کھجور اپنی جہموں میں گیلی کر کے نرم کر کے بچے کے موں میں کھجور ڈالتے مطلب یہ تھا کہ نام رکھنا ہوتا تو نبی کے پاس آتے نبی نام رکھتے اور نبی نے بہت سارے صحابے کا نام کسی کا نام عبداللہ کسی کا نام ابراہیم رکھا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے اور میں نے دیکھا چونکہ یہ بات ضروری تھی کہ میں نے دیکھا کہ نام رکھنے کے بعد لوگ عجیب و غریب نام رکھ لیتے ہیں اس کے بعد لوگوں سے پوچھتے ہیں اس لئے بہتر یہ ہے کہ نام رکھنے سے پہلے جب بچے کی پیدائش ہو یا اس کے بعد انسان علماء اکرام سے رابطہ کرے اور کیا بہتر نام اس کے لئے ہو سکتا ہے اپنے بچے کے لئے وہ بہتر نام اپنے بچے کا رکھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں شریعت کو سمجھنے اس مامل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے